موسیقی 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 کہ یہ خلافی حقیقت ہے وہ جو مجاہدین تھے سوویت اکیپیشن کے زمانے میں وہ افغان تھے اور یا ان کے یہاں جو ساتھی تھے ساتھی سے مراد ہے ایک ہمزان دونوں طرف ہوتا وہ پاکستانی تو نہیں تھے جہاں تک میری بھی یاد آشت ہے پاکستانی بھی گئے ہیں پاکستانی فائٹس تھے لیکن کمانڈر سارے افغان تھے موسٹ نہیں پاکستانی بھی تھے لیکن موسٹی افغان تھے آٹھ کے نو تھے وہ آتے رہے ہیں اجلاس بھی ہوتے رہے ہیں میں بھی ایک دو اجلاسوں میں گیا ہوں منصورہ میں تو وہ لوگ پاکستان میں نہیں لڑ رہے ہیں اور نہ ہی ملہ عمر کی کسی کو یہ ہدایت ہے اس لیے ان کی جنگ پہلے بھی جو فورن آرمی کے خلاف تھی یوکپرنٹ آرمی کے خلاف تھی اب بھی قابض زفاہ کے خلاف وہ لڑ رہے ہیں اور یہ ان کا حق ہے لڑنا یہاں پر جو دہشتگردی کر رہے ہیں وہ پاکستانی علاقے فاٹا سے ہیں یا پھر یہاں پنجاب سے بھی کچھ لوگ جو جو ابھی جنگوی کا نام لیا یا اور جو بابند تنظیمی ہیں جاچہ ایک محمد بھی ہے تو ان کے جو ملیٹنٹس ہیں وہ اور فاٹا میں جو گروپ ایک بنایا تھا پاکستانی تعلبان جو اپنے آپ کو کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں ان لوگوں کا افغان جنگ سے کوئی تعلق نہیں یہاں پہ برگری صاحب میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ وضاحت کریں گے کہ یہ جو طالبانز ہیں اور پاکستانی طالبانز ہیں یہ کون ہیں اور یہ جو بینڈ تنظیمیں ہیں ان کا اس میں کتنا رول ہے اور سپریٹ فرم دیس طالبانز یہ اصل میں میں آپ سے حرث کر رہا تھا یہ تمام مسئلہ شروع ہوتا شیعہ سننی جب سیکٹریلین جو آپس میں پاسی شروع ہوئے تھے اور اس کے بعد سپاہ ساببہ کے بعد دشکر جنگی اور اس کے بعد سپاہ محمد اس کے بعد پر اس کے اندر اور بھی انہیں شامل ہوتی رہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ کشمیر میں جو یہاں سے لوگ کشمیری پاکستان کی ریشوجیز کے ام میں آکے سیٹل ہو گئے تھے ان کی کوئی ارگنیزیشن سیٹل ہو گئی تھی جس میں جماعت اسلامی کے بھی کافی ایکٹیف پارٹیسپیشن تھی اس کے بعد جس وقت ہی آپ افغانستان میں اس کو لے کے جاتے ہیں تو افغانستان میں اس زمانے میں صرف نیکسس جو رہا ہے وہ لشکر جنگی کا رہا ہے یا یہ جیش محمد یا حرکت المجاہدین کا رہا ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانہ تھا کہ ریاض بسرہ پلچرخی جو کیم تھا وہاں پہ وہ ڈیٹیکٹ ہوئے تھا پھر مہین الدین حیدر صاحب اس زمانے میں گئے بھی تھے افغان قومت کے بعد اس وقت شیعوں کے خلاف یہ سب کچھ ہو رہا تھا کہ آپ اس کو پاکستان کے حوالے کریں جس سے اس طالبان کی حکومت راضی نہیں ہوئی تھی لیکن اب جو ان کا رول ہے برگیڈر صاحب اب جو ان کا رول ہے اس وقت ان پاکستان اور پٹیکلرلی ان پنجاب وہ کیا ہے جی؟ یہ جو اس وقت جو اس پر جو ان کے آپس میں جو افیلیشنز قائم ہوئے تھے جیسے ناجی صاحب کہہ رہے تھے کہ جو افغانستان میں جو زیادہ لوگ جو لڑ رہے تھے وہ یا باہر کی ملکوں سے آئے ہوئے تھے جس میں آپ کو پتا ہے کہ امریکل میں پہتر ازار جو مجاہدین کے نام پر لوگ پوری دنیا سے بھرتی کر کے اس علاقے میں یہاں پر لے کے آئے تھے جسے ساویت اکوپیشن میں خلاف لڑے تھے ان کے لیڈرشپ پر ایک چینجز ہو چکے تھے ان لوگوں کی آپس میں ایڈیالوجیکل اورینٹیشن جی ہے وہ ہو چکی تھی ایک مکتب میں سکر تھے تعلق رکھتے تھے اس لیے ایک دوسرے کو مدد کرنا ہے ایک دوسرے کو ریپزنٹیشن اس کے بعد پر پتا ہے ان میں سے زیادہ ایڈوکیشن ہو بنوری ٹاموالا کے مدرسہ کراچی میں وہاں پہ ہوئی یہ تعلقات اس وقت بھی ایگزیس کر رہے تھے ناجی صاحب یہ میاں صاحب کی سٹیٹمنٹ کو اتنا سیریسلی لیا گیا سپیشلی دیپلماتک کمیونٹی کہ ساری ایمبسیز کھلی تھی اسلامباد میں آن سنڈے اور یہ لوگ سارے رپورٹس بھیج رہتے ہیں اپنے دار الحکومتوں میں اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک انسکیڈیول ملاقات بھی ہوئی بچوین دے چیف آفارمی سٹاف اور میاں صاحب تو آپ اس پہ کچھ کہیں گے اس کی جو ٹائم اتفاق سے بل گئی اور اس بیان کے بعد یہ ملاقات ہوئی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جس فوج کا سربراہ اپنے شہیدوں کی میتیں اٹھا رہا ہو جس کے دو ہزار سے زیادہ جوان اور افسر شہادت پا چکے ہوں جس کے فوجی اس وقت بھی لڑ رہے ہوں جس کے سپاہی ہزاروں کی دادات میں زخمی پڑے ہوں وہ کیسے کنسر نہیں ہوگا ظاہر ہے کہ وہ ایسے بیان سے جس کو سارے ماری وہی طالبہ ہوں میں جی ہاں تو ناجی صاحب پھر آپ اس کو پاکستانی پولیٹکس کو کس طرف جاتے دیکھ رہے ہیں اس وقت ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا کوئی کنسنسس نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا جیسے آپ نے شروع میں بھی کہا پروگرام کے کہ ہر جماعت کا اپنا موقف ہے تو پاکستانی پولیٹکس کو پاکستانی پولیٹکس میں پیٹیوٹیزم جو ہو رہی چاہیے وہ نظر نہیں آتی کیونکہ پاکستان کے ساتھ میرے نکتہ در کے مطابق بہت سے لوگ مجھ سے خلاف کرتے ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ایک قوم کی حیثیت سے ہماری جو فرس پریریارٹی ہے وہ پاکستان ہی ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ مذہب کی طرف آئیں گے اور اس کو وطن کا ریفرنس بنائیں گے اس میں پھر فرقابندی آ جائے گی اس میں پھر اور پتہ نہیں کیا کیا آ جائے گا اس میں وطنیت کا جو جذبہ ہے وہ ڈیلیوٹ ہو جائے گا تو بنیادی طور پہ ہمیں ہمارا جو رشتہ ہے اس خطے میں رہنے والوں کا ان سردوں کے اندر رہنے والوں کا وہ ملک کا رشتہ ہے وطن کا رشتہ ہے تو وہ اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہا وہ ہم اس کو سٹینٹن نہیں کرتا ہے میں آپ سے یہ کہوں گی کہ جب ہماری اوپر کوئی مشکل وقت جیسے زلزلہ ہوتا ہے یا آئی ڈی پیز انہار تب ہماری قوم اکٹھے ہو جاتی ہے لیکن یہ جو بام بلاس اور ان چیزوں کا ہم اتنے سیریسلی کیوں نہیں لے رہے اگر یہاں پنجابی کا خون بے رہا ہے تو سرد میں روز پتھان کا بھی بے رہا ہے تو اسی طرح پورے ملک میں ہر کوئی ایک ہے کراچی میں جو ہو رہا ہے تو وہ بھی اگر اردو سپیکنگ بھی ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں پاکستانی تو یہ جذبہ کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہماری قوم میں کیا لیکنگ ہے لیکنگ ہوئی ہے جی کہ ہمارے نظریات واضح نہیں ہیں ہمارے پولٹیکل فورسز کے نظریات واضح ہیں پولٹیکل فورسز کے بھی اور عام شہری کے بھی اور میڈیا کے بھی کیونکہ ہم اینیمی کو جس ریفرنس سے دیکھتے ہیں اس ریفرنس میں تو پھر ہم انہوں نے وہ ہمیں مار سکتے ہیں وہ ہمیں مار سکتے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں ہن کی ہماری لڑائی کیا ہے کہ وہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہیں وہ پاکستانی عوام کے خلاف ہیں اس لیے وہ ہمیں مار رہے ہیں ہم جواب میں ان کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ختم ہو ناجی صاحب آپ کو ہم لوگ اکٹھا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بکر ایک ایسا لیڈر بھی نہیں ہے جس کی نظریات ایسے ہوں جو پورے پاکستان کو اکٹھے لے کے چلے تو آپ کو کوئی پاکستان کی قوم کیلئے ایسا کوئی بندہ نظر آ رہے ہیں یا ایسی کوئی فورس جو بائنڈنگ بندہ تو خیر میں نہیں کہوں گا کوئی بندہ ہوتے بھی نہیں ہیں عام طور پر وہ حالات ہوتے ہیں جو عوام پیدا کرتے ہیں اور عوام جن حالات کا شکار ہیں ان میں یک جہتی لازمین آئے گی اور خدا آپ نے دیکھا کہ شباہ شیف صاحب کا یہ بیان جو ہے اس کے جواب میں جو ردی عمل آیا اس میں تو مکمل یک جہتی اور پنجاب کی لوگوں نے بھی بھٹ دیا پنجاب اور دوسرے تینوں صوبوں نے تو اس میں تو ظاہر ہے کہ یک جہتی نظر آ رہی ہے تو عوام تو ایک طرف جا رہے ہیں اور عوام کا دباؤ ہی ہے جو نیڈروں کو مجبور کرے گا جب وہ بھی اتحاد پیدا کریں ناظرین ملک اس وقت سیکیورٹی کے جن سنگین چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے ان حالات میں ہمیں ذاتی اور سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کے تمام ناشنل ایشوز پر اتفاق رائے کے ساتھ قومی سوچ کی ضرورت ہے آج ہمیں دہشتگردی کے اس چیلنجز کا سامنا بے حیثیت ایک قوم ہی کرنا ہوگا اس کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے ٹیک کیر اللہ حافظ